موسیقی وہ عرب لیک ہے کسی کو یاد نہیں ہماری عصرانی کون سی تھی کسی کو یاد نہیں ہماری عبرانی کون سی تھی یہ جو تبدیلی ہے یہ انسانی تاریخ میں کوئی اور تبدیلی نہیں ہے اور یہ بائی فورس نہیں ہے ایک بات جو ہے قرآن حکیم نے جو کہی اللہ زینہ مکر ناؤن فل ارد و اقیم اقیم الصلاة و آتو زکاة وامر بالمعروف و نحو نو ان المنکر اب یہ جو ہے نا کہ جب ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں زمین میں کہ وہ زکاة زکاة سے مراد یہ زکاة نہیں ہے ذکاہی پرسنٹ والی زکاة میں بہت یہ بسیطر مفہوم ہے کہ وہ ایسے پورا معاشی نظام جو ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا شرع دین مبین کا جو لکتہ ہے مرکزی وہ یہ ہے کہ جہاں میں کوئی محتاج محتاج ختم ہو جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دکھے لیں کمال ہے آج لوگ کہتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس کم ہو اور ٹیکس بیس وسیع ہو جو آئیڈیل ترین اب یہ ٹیکس بیس وسیع ہے اور زکاة سے مرد ڈھائی پرسنٹ ہے سبحانہ دنیا میں گئے اور یہ پورا ایک پورا سسٹم بیس کرتا ہے اچھا اب آپ نماز قائم کریں گے اب صلاحات کے قائم کرنے میں یہ بھی ایک وسیطر مہوم ہے بہت بڑا اس میں ہے کہ آپ کی کیا سا نظم و ضبط ہوگا اور آپ کی ترتیب اور تنظیم کیسی ہوگی اور پھر اگلی جو ہے نا امر بالمعروف سے مراد یہ ہے پوزیٹیو قدریں معاشرے میں آپ پیدا کریں گے جو جو بات مصبت ہے وہ آپ معاشرے میں پھلائیں گے اور نہیں ہے للمنکر سے مراد یہ ہے جدنی نیگٹیو پورزز ہیں ان کو آپ ختم کریں گے الیمینیٹ کریں گے تو یہ قرآن حکیم کی صرف ایک آیت میں پورا ایک نظام جو ہے ایک مملکت کا وہ سارا اس مصبت کے آ جاتا ہے اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جس پہ میں چاہتے ہیں ان کا دابد دونوں دراکت کہ اللہ تعالی خود کہتا ہے اللہ دین ان مکن ہم جن کو اقتدار دیتے ہیں جبکہ ہمارا پورا سسٹم نفسی ہے اس کی ہم جن کو لوگ اقتدار دیتے ہیں اور سوچتے بھی یہی ہے کہ مجھے لوگوں نے آپ کہتے ہیں اپنی کسیلوں میں ہمیں لوگوں نے اللہ کہتا ہے نہیں ہم تو ایک وار ہے نا جی اللہ تعالی کے ساتھ ہم نے اس کی حاکمیت متلقہ جو ہے اس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا اللہ نے کہا میرے ساتھ ایک وار ہو اگر تم سود کا نظام نہیں ختم کرتے ہم نے کہا ہم تو سود کا نظام رکھیں گے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال قربان جائے حضیر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے ماں باپ قربان کیسی بات آپ فرماتے ملنم یرحم صغیرانا اور یوکر کبیرانا فلیسہ منہ سادہ حدیث جو ہمارے بڑوں کی پوری سوائیٹی آگئی جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس میں بڑا آفیسر بھی ہے اس کا سینئر بھی ہے کسی شعبے کا بھی اور یوکر کبیرانا ملنم یرحم صغیرانا جو ہمارے چھوٹوں پر رہم نہیں کرتا ہمارے بڑوں کی عزت اور توقیر نہیں کرتا اب پورا معاشرہ اس پر عمل کر جائے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے یہ بڑا سفید بال والا جو ہے وہ چپڑتی ہے جو سفید بال والا کوئی ہو رہا ہے سب اس کی عزت اور تقریر میں جیسے فرمارے تھے نظیر صاحب کہ جو آپ نے کہا کہ ریاست ریاست کا منحج آپ نے جو دیا ہے وہ بالکل منفرد ان معنوں میں بھی ہے کہ دیکھئے آج سیاسیات کا بہت اہم مفقر ایت جی لازکی جو ہے گرامر آف پالٹیکس وہ یہ لکھتا ہے کہ جو ریاست ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہے اور اس ریاست کے حاکم وہ خود ہیں اچھا اب یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تو ریاست کے لیے لفظ خلافت ہے جس میں تصور ہی یہ ہے کہ یہ ایک امانت ہے ایک ٹرسٹی شپ ہے انسان خلیفہ ہے وہ مالک نہیں ہے اس کے پاس دیلیگیٹڈ پاورز ہیں اس کی اتھارٹی اپنی نہیں ہے اب وہ امانت کا تصور آ گیا ایک تو یہ تبدیل ہو گیا مکمل طور پر قوت اور حکومت حاکمیت اس کا تصور ہی بدل گیا دوسرا اس منحج میں ایک تبدیلی اور آپ کو نظر آئے گی کہ ریاست دنیا میں جو آج کل سب سے بڑا نعرہ ریاست کے لیے وہ سیکلر کا لگایا جاتا ہے کہ یہ سیکلر سٹیک خالق اگزسٹ نہیں کرتی وہ جہاں مگر نعرہ یہ لگایا جاتا ہے اور اس کو بڑا اٹریکٹیو اور بڑا دلکش بنا کے جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست پر ڈالی ہے یعنی یہ عمر بالمعروف ونحیر الملکر یا احتساب کا جو نظام ہے وہ ریاست معاشرے کی جو اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کرتی ہے اور معاشرے کے اندر اچھائیوں کو فروغ دینے کے لیے قانونی مدد پرانی ہے ایک سب سے بڑا کانسپٹ جو آپ سیکلر سٹیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ نے کہا سیکلر سیکلر کے بارے میں کہا مذہب کو اطالق نہیں لیکن اس سیکلر سٹیٹ کے اندر جو پریکٹسنگ سٹیٹس ہیں اس کے بارے میں کہا ہے یہ اکاون پرسنٹ کا اقتدار ہے انچاس پرسنٹ کے اوپر خواہ وہ بنگالیوں کا غیر بنگالیوں پر اوپر ہو اور خواہ وہ غیر رومنس کے اوپر ہو دنیا دیکھ رہی ہے اسی لیے جو یہ تو اگریسٹی نہیں کرتا جو ماکسی پریکٹیکل نہیں ہے پریکٹیکل نہیں ہے پریکٹیکل نہیں ہے تھیوریٹیکل ہے اور ایک بات جو ہے اپنا اوریس سب اس طرح دیکھیں کہ یہ جو ڈیلی گیٹی ہے نا جس کو امانت کے طور پر دی گیا ہے اسلام میں اس کے پاس ایبسولوٹ پار نہیں ہے پران کے پاس اس کو حدود و قیود قائم کر دی گئی ہے ان کے بدل وہ رہ سکتا ہے ان سے باہر نہیں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے عورت اوروں سے کر سکتی ہے یہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا پارلیمنٹ نے کہا کہ جی سود جو ہے اس کو دس سال تک ہم چلا سکتے ہیں اور اس کے بعد پر دیکھیں گے جی جی آگے برنا یہ پار نہیں ہیں اور جو لوگ اس کے نازل کیے ہوئے پر قرآن اتنے سخت ہے اس پہ معاملہ اور دیکھیں نا یقین کی جو ہے نا ہم یقین کی قوت سے محروم ہیں امت مسلمان یہ پرابلم ہے کہ یقین کی قوت سے مثلا ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے یہ باتیں جو کر رہے ہیں آپ کے اللہ تعالی اللہ تعالی مدد کرے گا لیکن دیکھیں نا موڈن آپ ریالیٹی کو دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی جا آپ نہیں دیکھ رہے وہ ان اللہ اللہ کل شہین قدیر جو ہے اس پہ یقین نہیں ہے اور یقین جب آدمی پہ قوموں سے چلا جاتا ہے اور اجتماعی طور پہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ تنکے ہیں ان کو ہوا چاہے تو اجھر اڑا پھر ان کے جو حضیث ہے کہ تم پر دنیا کی قومیں ایسے غالب آ جائیں گی کہ جیسے دستر خان کے اوپر جمعہ انگر بلائیں گی تو صحابہ نے پوچھا لیکن تمہاری تمہاری حالت ہوگی جیسے دریاں کے اوپر بیٹھتے ہوئے تنکے ہوتے ہیں اگزیکٹلی وہی کیفیت ہمارے دریاں کے اوپر بیٹھتے ہوئے تنکے میں اور یا صاحب اس طرف پھر جاؤں اگر جو آپ فرما رہے تھے نا کہ تائرینی آف میجوریٹی یہ آپ پر چیزے ہیں اب ہے نا صاحب اب ایک طرف ہے سیکلر سٹیٹ کا کانسپٹ کہ مذہب اجتماعی معاملات میں اس کو بے دخل کرتے ہیں اور دوسری طرف ہے تھیوکریسی کا جو قرون وستہ میں خود جو پوپ کی جو تھی اب تھیوکریسی میں اقلیت کی جبر ہوتا ہے دس پسند پوپ کا وہ سب کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور سیکلر سٹیٹ میں میجوریٹی کا جبر ہے اب اسلامی ریاست کا منحج یہ ہے کہ نہ تو وہ اقلیت کا جبر ہے قانون اوپر سے آنا ہے اوپر سے آنا ہے اور اگر کوئی شخص قانون نافذ نہیں کر رہا تو تب اس کا گریبان تب اس کا پکڑا جائے گا اور وہ آمل ہو گورنر ہو حاکم ہو وہ بھی اسی کٹہرے میں آئے گا اس قانون قدرت کے سامنے اس نے سر جکا ہے دوسرے ایک اور پہلو بسم اللہ کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ جو ٹائرنی آف میجوریٹی جو ہے اس کا ایک اکس ہمیں نظر آئے گا جمہوریت کے اس نظام میں اب جو اسلامی ریاست کا نقشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس میں یہ رکھا کہ اصول حاوی رہیں گے افراد یا اقلیتیں اور اکثریتیں فیصلے نہیں کریں گے اصول حاوی رہیں گے مثلا یہ کہ عادل جو ابھی یہاں حدیث پر سنائی گئی کہ فاطمہ بنت محمد بھی ہو تو ان کے ہاتھ کاتے جائیں گے تو یہ گویا عادل کا اصول حاوی ہوگا یہ کی تو چیز ہے پوری سور رحمان میں وقیم الوزن بالکستہ ولا تقصر میزان سمپل سی بار یہ ہمیں اس منحج میں ریاست کے منحج میں یہ چیز نظر ہے